السلام علیکم میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میری ڈاری ناظرین اکرامی تاریخ میں بہت سے عجیب و غریب کردار آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے مگر راسپوٹین دنیا کا عجیب و غریب ترین کردار تھا جو گزشتہ صدی کے این انہی سالوں میں روس میں گزرا ہے راسپوٹین کو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار اور بدخصلت ترین شخص سمجھا جاتا ہے اسے شیطانوں کا پیر بھی کہتے ہیں تاریخ کے شرمناکترین کردار کا نام خباست کے استیارہ کے طور پر لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے روپ میں ایک شیطان تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا قصور کیا تھا اس سے پہلے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو پوری سمجھ میں آئے دوست راسپوٹین ایک جنسی درندہ تھا اور جنسی وحشت و درندگی اس پر ختم تھی اس میدان میں اس نے ایسے گل کھلائے کہ ملک کی اغدار شرم و حیاء اور انسانیت کا جنازہ نکال کے رہ دیا تھا پورے ملک میں یہ شخص فہاشی اور بیراہروی کا سونامی لے آیا تھا اور اس کی اتنی ترویج کی کہ اس کا نام پوری دنیا میں بیراہروی کی علامت بن گیا چنانچہ آج فہاشی کی تاریخ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی یہ شخص جنسی بیراہروی کے ذریعے نجات کا قائل تھا وہ اپنی مجالس میں کہتا تھا کہ گناہوں میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ گناہ ہار جائیں ویسے تو یروز کے ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا تھا مگر اپنی قابلیت کی بنا پر اس نے پہلے بادشاہ کے محل تک رسائی حاصل کی پھر اس کے ولیات کا علاج کیا اس ایک کارنامے کی بدورت اس نے شاہی خاندان کو اپنے مٹھی میں لے لیا رفتہ رفتہ محل میں موجود تمام لوگ اور عوام اس کے عقیدت مند بنتے گئے جلد ہی لاکھوں لوگوں نے اسے ملک کا نجات دہندہ قرار دے دیا شاہی خاندان اور عوام سب اس کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئے نتیجہ یہ کہ انیس سو پانچ سے انیس سو سولہ تک روس پر عملاً اس شخص کی حکومت تھی ملک کا ہر فیصلہ اس کی اجازت سے ہوتا تھا وہ خود کہتا تھا میرے ایک ہاتھ میں کلیسہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں روس کی حکومت ہے دوستو اگر آپ لوگ انہوں نے تک پیرا یوٹیوب چینل میری ڈاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے ناظرین اکرامی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ شخص جرمن ایجنٹ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ روس کی حکومت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اتحادیوں سے الگ اور جرمن حکومت سے سولہ پر مجبور ہو جائے اس مقصد کے لیے اس نے فہاشی اور بیراہ روی کا انتخاب کیا اور فہاشی کو عام کرنے کے لیے اس نے ملک میں موسیقی کو ترویج دی چنانچ وہ بڑے بڑے موسیقی کے استعمالات منعقد کرتا جہاں نیم برہنہ مخلوط رخص ہوتا بہت دیر تک اس نیم تاریخ ماحول میں اس طرح رخص سے ایک عجیب سا ماحول اور کیفیت جنم لیتی اور لوگ نیم پاگل ہو کر اپنے جسم پر موجود باقی ماندک کپڑے بھی پھار ڈالتے بلاخر تھکھار کر ننگے دھڑنگے فرش پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بے ست پڑے رینگتے رہتے وہ ان مناظر کا جنون کی حد تک شوقین تھا ملکہ سمیت تمام بیگمات کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور یہ سب اس کے اشارہ حابرو کی منتظر رہتی انہیں یقین تھا کہ اس شخص کی بات مانے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے دوستو آج تک لوگ اس بات کی کھوج نہ لگا سکے کہ آخر اس کے پاس ایسی کونسی طاقت تھی جس کی وجہ سے عورتیں اس شخص کے سامنے آتے ہی بلکل مسہور اور بیبس ہو جاتی تھی اس کی عیرت انگیز باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان تمام گناونے کرتتوں کے باوجود اسے روحانیت کا بھی شوق تھا اور اپنے مقاصد کے لیے جادو ٹونے بھی کیا کرتا تھا دوست حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس کے بولنے کے انداز میں کوئی خاص بات نہ تھی وہ کوئی اچھا مقرر نہیں تھا مگر اتنا زور دے کر اعتماد سے بولتا تھا کہ مخاطبین اور مخالفین کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھی لوگ اس کے اسی دوٹوک اور سیدھے سادھے انداز کے دیوانے تھے ملک پہ اس قدر بڑتی فہاشی اور اوریانی پر مقامی مذہبی عیسائی شدید دلگرفتہ تھے وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ شخص جرمن ایجنٹ ہے اتنا عباش اور آیا شخص نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے مگر ظاہر ہے اتنے باثر اور طاقتور شخص کے سامنے ان ملاؤں کی ایک نہ چل دی انیس سو سولہ میں ایک پادری کے تقریر پر اس کے خلاف رائے عامہ میں تیزی آگئی تب اس شخص نے ایک عجیب ڈھونگ رچایا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے چلا گیا اس زیارت کے بعد اس کے خلاف رائے عامہ میں کمی آگئی اور لوگوں نے کہا کہ اب وہ توبہ تائب ہو گیا ہے لوگ اس کے کرتوتوں کو مکمل بھلانا ظاہر ہے ممکن نہیں تھا بلاخر اس شخص نے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ ہر طرف بدمنی اور قہت کا دور دورہ تھا دس لاکھ فوجی بوریاں بستر بان کر گھروں کو چلے گئے اب جب لوگوں کی آنکھیں کھلیں تو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا مگر روسیوں کو بہرحال اس شیطان سے جان تو چھڑوانی تھی چنانچ موسیقی کی ایک محفل کا بہانہ بنا کر اسے بلایا گیا اور کھانے اور شراب میں تیزترین زہر ملا کر اسے کھلا دیا گیا ہیرتنگیز طور پر اس زہر کا کچھ اثر نہ ہوا اسے گولیاں ماری گئی اس سے بھی وہ نہ مرا تو لوگوں نے پکڑا اور بستر میں اس کے ساتھ کوئی بھاری چیز بان کر سمندر میں پھینک دیا تاریخ کے اس خبیسترین شخص نے آخر میں کہا تھا کہ میرے بعد روس کی حکومت چھ مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا زار روس کی بادشاہت ختم کرنے کا مرکزی کردار اسی شخص کو گردانا جاتا ہے دوستو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ایسے کردار صرف دوسرے ملکوں میں نہیں ہمارے ملک بھی ہو سکتے ہیں دوزار چوبیس کے انتخابات کی آمد آمد ہے اپنے ملک میں ایسے کسی راسپوٹین کو پنپنے کا موقع نہ دیں آگے بڑھیں اور ووٹ کی قوت سے اس کا سر کچل دیں اور ایسے لیڈر کا انتخاب کریں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ نہ ہو اور غریب عوام کی درد دل کا تمنا پورا کرے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمٹی وڈیو پسن آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ